اس ویڈیو میں ہم ایک پوئیم سکھیں گے اس پوئیم کا نام ہے ڈنگ ڈانگ ڈال ڈال کا مطلب ہے گھنٹی اور ڈنگ ڈانگ وہ آواز ہوتی ہے جو کہ گھنٹی بجانے سے پیدا ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی اہم واقعہ ہوا ہے جسے بتانے کے لیے گھنٹی بجائی جاری ہے چلیے اب مل کر اس نظم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے ڈنگ ڈانگ ڈال پسیز ان در ویل پسیز شورٹ فارم ہے پسی از یعنی کہ بلی ہے ان میں در ویل کوئن جیسا کہ اس تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کوئن نظر آ رہا ہے اور کوئن میں کیا ہوتا ہے بالکل تھی کوئن میں ہوتا ہے پانی اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بالٹی کی مدد سے پانی کو باہر نکالا جاتا ہے لیکن اس پوئن میں یہ بتایا جا رہا ہے پسیز ان در ویل یعنی بلی کوئن میں ہے اب آگے پڑھتے ہیں ہو پٹ ہر ان ہو کس نے پٹ ڈالا ہر اسے ان اندر ہو پٹ ہر ان یعنی کس نے اسے اندر ڈالا کہا ڈالا کوئن کے اندر اور اب آگے پڑھتے ہیں لٹل ٹومی فن اب یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کس نے بلی کو کوئن میں ڈالا اس لڑکے کا نام ہے لٹل یعنی چھوٹا ٹومی فن یعنی پتلا ٹومی جو کہ چھوٹا اور پتلا ہے اسی لئے اس کا نام ہے لٹل ٹومی فن چلیے اب آگے پڑھتے ہیں ہو پولڈ ہر آؤٹ ہو کس نے پولڈ کھینچ کر باہر نکالا ہر اسے آؤٹ باہر تو یہاں پولڈ کا مطلب ہے کھینچنا اور آؤٹ کا مطلب باہر ہو پولڈ ہر آؤٹ کا مطلب ہو جائے گا کس نے اسے کھینچ کر باہر نکالا اب آگے پڑھتے ہیں لٹل ٹومی سٹاوٹ لٹل یعنی چھوٹا ٹومی سٹاوٹ یعنی موٹا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس نے بلی کو کوئے میں سے باہر نکالا اس لڑکے کا نام ہے لٹل ٹومی سٹاوٹ کیونکہ یہ ٹومی ہے چھوٹا اور موٹا تو جس ٹومی نے بلی کو کوئے میں ڈالا تھا وہ کیسا تھا لٹل ٹومی تھن چھوٹا اور پتلا اور جس ٹومی نے بلی کو باہر نکالا وہ کیسا ہے اور اس کا نام کیا ہے لٹل ٹومی سٹاوٹ چھوٹا اور موٹا آگے پڑھتے ہیں what a naughty boy was that who tried to drown poor pussy cat what a naughty boy was that who tried to drown poor pussy cat یعنی کتنا شرارتی لڑکا تھا وہ جس نے بچاری بلی کو ڈبونے کی کوشش کی اور وہ کون تھا لٹل ٹومی تھن بلکل ٹھیک کیا آپ کے خیال میں لٹل ٹومی تھن نے جو بلی کو ڈبونے کی کوشش کی تو کیا یہ اچھی بات ہے جی نہیں بلکل ٹھیک ہمیں معصوم جانوروں کے ساتھ ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اب یہ بتائیے لٹل ٹومی سٹاوٹ نے کیا کیا بلکل صحیح اس نے بلی کو کوئے میں سے باہر نکالا اور یہ کیسی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جانور مشکل میں ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تو جانوروں کی مشکل میں مدد کرنا کیسی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے بہت خوب شاباش اب میں اس نظم کو روانی سے پڑھتی ہوں آپ غور سے سنیے اسے ہم گا کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے بلکل ٹھیک شاہ باش اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے اسے بار بار دہرانے سے آپ اس نظم کو زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں